بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اہپی رہیں اور ہیلڈی رہیں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کے لنچ اور ڈینر کے لیے بہت ہی سپیشل ریسیپی آج کلیجی پوٹا اور دل سے بنائیں گے ایک بہترین سی کڑھائی جس میں بتاؤں گی کہ ان کو واش کیسے کیا جاتا ہے اور ان کی سمیل کو کیسے ختم کیا جاتا ہے یقین کریں یہ سائلن کو اتنا ٹیسٹی بنتا ہے کہ آپ کے لنچ یا ڈینر کو چار چاند لگا دے گا ریسیپی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں چلیں ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس ہیں سکن کے کچھ آرگنز جس میں پوٹا کلیجی اور دل شامل ہے اور ان کا وزن ہے تقریباً ساسو پچاس گرام جن کو میں نے پہلے ہی دھو کر رکھا ہوا ہے ان کے اوپر ہوتی ہے ایک چربی کی لیئر جس کو آپ نے ریموو کر لینا ہے اسے اب شیفٹ کریں ایک بول میں اور اس میں ڈال لیں تقریباً ہارف ٹیبل سپون ہلدی ہلدی انٹی بیکٹیریل اور انٹی سیپٹک ہوتی ہے اس سے سمیل ختم ہوتی ہے اس کے علاوہ میں شامل کروں گی تین سے چار ٹیبل سپونز فیت سرکا اور اب اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ چکن کے سارے اورگنز اس میں ڈوب جائیں اور اس کو مکس کر لیں اور دس منٹ کے لیے آپ نے اس کو کور لگا کے کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دینا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر اچھا خاصت چینج ہو چکا ہے بس اب یہ پانی گرا دیں اور ایک دفعہ دوبارہ سے اس کو واش کر لیں پوٹے جو ہیں وہ بڑے سائز کی ہیں میں ان کی کٹنگ کروں گی تاکہ یہ بائٹ سائز بنیں اور ہر نیوالے میں آئیں اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگیں اگر آج تک آپ نے یہ ریسیپی نہیں بنائی اگر آپ پوٹہ کلیجی نہیں کھاتے تو آپ میری اس ریسیپی کو ٹرائے کریں یقین کریں آپ فین ہو جائیں گے یہ اس ریسیپی کے تو یہاں پر میں نے تقریباً ایک کپ آئل میں دو میڈیم سائز کے پیاس کارٹ کے شامل کر لیا جسن کو میں نے پہلے ہی رفلی سا چوپ کر کے رکھ دیا تھا پیاس کو پکائیں گے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے ہلکے سے یہ گلابی پڑیں گے تو ہم اس میں شامل کر دیں گے چکن کے یہ آرگنز جس کو ہم پوٹہ کہتے ہیں دو منٹ اس کو ہم نے پکا لینا ہے جیسے ہی یہ پنک سے وائٹ ہو جائیں گے تو ہم نے اس میں شامل کر لینا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ اور ایک چمچ بھر کے سکا دھنیا اس کو ہم نے شامل کر کے دو منٹ تک پکا لینا ہے اچھے سے اس کی بنائی کر لینا ہے بنائی کر لینا کے بعد ہم نے اس میں تقریباً دو گلاس بھر کے پانی شامل کر دینا ہے جس میں پوٹے جو ہیں اچھی طرح گل جائیں گے کور اپ کر دینا ہے اور پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر پکا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے پوٹے جو ہیں وہ بھی اچھی طرح سے گل چکے ہیں پانی بھی خوشک ہو گیا ہے چلیں اب ہم ان کو چک کر لیتے ہیں چک کر لینا کے بعد ہم نے اس میں شامل کر لینا ہے چکن کے دوسرے مطلب دل اور کلیجی دل اور کلیجی شامل کر لینا کے بعد ہم نے اس کو بھوننا سٹارٹ کر دینا ہے بھونتے رہنا ہے ہم نے اس میں پانی بلکل شامل نہیں کرنا کیونکہ اس میں اپنا ہی پانی ہوتا ہے جس میں وہ اچھی طرح سے گل جائے گی دو منٹ ہم نے اس کو پکا لینا ہے پھر ہم اس میں شامل کر لیں گے ٹاماٹر کا پیسٹ جو کہ میں نے پہلے ہی تیار کر کے لکھا ہوا تھا بھر کے سبز مرچیں باریک کٹی ہوئی شامل کر لینی ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں کچھ مسالے شامل کر لیں گے مسالوں میں ہم نے شامل کیا ہے نمک لال مرچ اور حلدی یہ ریسیپی اتنی آسان اور کوئی اتنی مزے کی بننے والی ہے آپ یقیناً اس کو آج ہی بنانا چاہیں گے اب میں اس میں شامل کر لوں گی ایک چتھائی چمچ بھر کے گرم مسالہ گرم مسالہ ہم کوکنگ کے وقت ڈالتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا الگ ہی آتا ہے اور اگر گرم مسالہ کھانا بنانے کے بعد اوپر سے ڈالا جائے تو اس کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ آتا ہے تو یہاں پر اب ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں ایک پیالی بھر کے دہی دہی شامل کر لینے کے بعد ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے دنیا میں اس میں پہلے ہی شامل کر چکی تھی تو اب مزید اس میں ہم کوئی مسالہ شامل نہیں کریں گے یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کر لینی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے اللہ کی شان اس کی نعمتیں رحمتیں اور برکتیں جو اس لیتی ہمارے کھانوں میں بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں فیملی اور فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ